جتنا وی 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 جتنے آپ وی وی لگاتے جائیں آپ جتنے بھی وی آئی پی پیکش کے اندر جائیں گے خاص کر بدنظری کا جو گناہ ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور نمبر تین افشاہ السلام سلام کو پھیلائیں سفر حج کی تیاری سے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے میں تین باتیں خلاصتاً آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات اس سفر کی عظمت ہمارے دل و دماغ میں ہونی شاہیے کتنا بڑا عظیم شان سفر ہے جس کے لئے اللہ نے آپ کو چھنا ہے آپ چھنے ہوئے لوگوں میں سے اس کا جب بھی خیال آئے اس عظیم شان سفر کا تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس عظیم شان سفر کے لئے چھنا دنیا میں آپ نے بڑے سفر کیا ہوں گے لیکن ایسا سفر نہیں کیا ہوگا کہ جہاں پر ایک نماز کا سواب ایک لاکھ کے برابر جہاں ایک روپے کا خرش کا سواب ایک لاکھ کے برابر جہاں ایک دفعہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کا سواب وہ ایک لاکھ کے برابر تو آپ نے ایسا سفر نہیں کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو حاجی عرفات والے دن میدان عرفات میں اے اللہ جو بھی حاجی قیامت تک آئے تو ان سب کی مغفرت فرما اور جو حاجی جس کے لئے مغفرت کی دعا یہاں مانگے اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما تو پہلی بات اس سفر کی عظمت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جتنا عظمتوں والا سفر ہوتا ہے اتنی ہی اس کی تیاری بھی ہوتی ہے دنیا میں اس تیاری کی بات نہیں کر رہا جس طرح دنیا کی تیاریاں آپ نے میڈیسن لے لی آپ نے جو ہے وہ احرام لے لی آپ نے سوٹ کیس اٹیچی لے لی یہ تو دنیا کی تیاریاں ہیں ایک تیاری جس کے متعلق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تیاری آپ اپنی لازمی رکھیں جانے سے پہلے اپنی نماز کسی کو سنا کی جائیں جانے سے پہلے جنازے کی نماز کسی کو سنا کی جائیں اللہ نے آپ کو چنا ہے اور آپ اللہ کے گھر کے سامنے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں کوئی غلطی نہ ہو کسی عالم کو کسی حافظ قاری کو سنائیں یہاں پر آپ جنازے کی نماز ہفتوں میں مہینوں میں اسی طرح سالوں میں پڑھتے ہیں وہاں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہے تو اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہوئے جائیں سنت والا لباس یہیں سے لے کر جائیں کہ میں نے یہ لباس پہننا ہے وہاں پر کوشش کریں کہ شلوار کمیس یہیں سے بنوا کے جائیں اس کے ساتھ ابھی سے آپ پیدل چلنے کی مشک کریں آپ جتنا زیادہ پیدل چلیں گے حج میں آپ کے لئے آسانی ہوگی اور یاد رکھئے جتنا وی 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 جتنے آپ وی وی لگاتے جائیں آپ جتنے بھی وی آئی پی پیکش کے اندر جائیں گے آپ کو حج میں چلنا پڑے گا آپ کو حج کے اندر مشقت اٹھانی پڑے گی یا آپ کو ضرور کرنا پڑے گا اسی طرح اس کی تیاری سے متعلق ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوشش کریں کہ آپ سنت کے مطابق حج کرنے والے بن جائیں اور اسی طرح اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر خلوص پیدا کریں اللہ نے قرآن میں جہاں اس کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ کے لئے یہ عمل کیا کرو اور تیسے نمبر پر اس حج کی تیاری سے متعلق وہ اہم بات وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے اس سفر کو گناہ سے پاک صاف رکھنا ہے خاص کر بدنظری کا جو گناہ ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر میں داخل ہونے تک آپ جیسے گھر سے نکل رہے آپ کے حج کیا سفر شروع ہو چکا ہے آپ واپس آنے تک آپ یوں سمجھے کہ آپ حج کے سفر میں تو آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے گناہ سے اپنے آپ کو بچالی آپ کا حج قیمتی ہو گیا حج مبرور جس نے حج مبرور کیا الحج المبرور علی صلی اللہ جزاؤن اللہ الجنہ حج مبرور کی بہت ساری علامات علماء نے لکھی ہے اس میں سے ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ لین القلام کہ حج کے اندر نرم گفتگو کی جائے حج کے اندر جو ہے وہ زبان درازی نہ کی جائے حج کے اندر جگڑا نہ کیا جائے اور اسی طرح وعی طعام و طعام لوگوں کو کھانے کھلائے جائے آپ وہاں دیکھیں گے کہ کسی کے پاس اگر زیادہ پیسے ہیں تو وہ خجور کھلاتا ہے کھانے کھلاتا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے جوس پلاتا ہے کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ جو ہے وہ ٹیشو پیپر لے لیتا ہے کہ یار ایک ٹیشو آپ جو ہے وہ اس سے اپنا پسینہ پہنچ لیں کسی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ زمزم کا پانی اٹھا کے لوگوں کو پھیلا رہا ہوتا ہے کہ یار آپ یہ پیتے جائیں تو اطعام و طعام اس پر عمل کریں اور نمبر تین افشاہ السلام سلام کو پھیلائیں آپ ہر ایک سے سلام کریں آپ افریقہ کے لوگوں کو دیکھیں ان سے سلام کریں ان سے گلے ملیں آپ اس کے لئے کھڑے ہو جائیں آپ تھوڑی دیر کے لئے کھانا آپ کو بھی ملے گا تھوڑی دیر کے لئے آپ اٹھیں گے آپ انہیں جگہ دیں گے یقین کریں آپ نے اس کے حج کا ثواب بھی لے لیا اور آپ کو اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کو چانچان لگا دیں گی لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں آپ اس میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ الفت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ رہنے والے بن جائیں اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائیں